دعا کعب جن کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت کعب جو ہے اصل میں یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے اور انہوں نے کہا ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں تجھ پہ وہ جادو کرتے ہیں حضرت کعب فرماتے ہیں اب یہ الفاظ کعب کے ہیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں ورنہ کسی بڑی ہستی کے لیے لفظ میری زبان ساتھ نہیں دیتے کیونکہ حضرت کعب نے فرمائے ہیں اس لیے میں لفظ کہہ رہا ہوں جو اب کہنے لگا ہوں ورنہ بڑی ہستی کے لیے لفظ میری زبان ساتھ نہیں دیتی فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑتا تو جادوگار مجھے گدہ بنا دیتے اور ایک روایت میں ہے نعوذ باللہ جادوگار مجھے کتہ بنا دیتے دعا قاب اعوذ بوجہ اللہ العظیم اللذی لیس شاین آزا منہ یہ دعا قاب ہے آج بھی ایسے ہی ہے تلوار ہے کٹ کے رکھ دیتی ہے جادو اور جادوگرو کو تلوار ہے کٹ کے رکھ دیتی ہے نٹ کی دنیا کو تلوار ہے کٹ کے رکھ دیتی ہے غلازت اور خباست کی دنیا کو تلوار ہے کٹ کے رکھ دیتی ہے وسوسوں اور خیالوں کو تلوار ہے کٹ کے رکھ دیتی ہے اللہ کے غیر کو اللہ کے غیر کو ان کی ہستی پہ ان پہ جا کے میں نے یہ دعا پڑھ از قاب بن احبار کے مزار پہ گیا ان پہ دعا پڑھی اور میں نے عرش کیا شیخ اجازت دے دیں اس دعا کی میں نے دو دفعہ پڑھی ایک دفعہ پڑھی پھر پڑھی اجازت دے دیں اس دعا کی مجھے بھی اور میرے سننے والوں کے لئے آپ سننے والے پوری دنیا میں جتنے سننے والے ہیں ان سب کے لئے اجازتیں لے کے آیا ہوں قاب بن احبار میں ان سب کے لئے اجازتیں لے کے آیا ہوں قاب بن احبار بہت بڑی ہستی بہت بڑی ہستی اور یہ دعا چاہے نہ صرف ایک دفعہ پڑھ لیا کریں صبح شام میرے ایک ترخواست ہے اور منت ہے اور عرضی ہے اور فریاد ہے اور التماس اس دعا کو یاد کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے